تو زیادہ چلتا ہے لیکن میرے سب سے یہاں پولیس والے حد ہی کم ہے اس لئے لوگوں کو بندے کا حمل ہی نہیں رہے تعلیم کی اہمیت پر بہت زیادہ بات ہوئی میرے رہا بات نہیں کروں گا لیکن تعلیم تو زیور ہے اور جو انسان تعلیم نہیں سیکھتا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس جہان میں وہ تو بالکل جانور جیسا رہتا ہے لیکن تعلیم کی جو اہمیت ہے اور جو ہمارے جو بچے ہیں جو ہمارا مستقل ہے ان کو جو تعلیم دیں گے تو اس میں اساتھ ازا کر کے دار پر بھی باز ہوئی اور والدین کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں کا مشتر کا رول ہے امپورٹنٹ رول ہے اساتھ ازا کر بھی اور والدین کا جو دانے بلیلم ہوتا ہے وہ شروع کرتا ہے علیہ السلام مین ایک مرہ پر کبھی اسم در دیتی جو شروع کرتے ہم جس طرح سے قرآن میں بھی ہے تو یہ سکول سے ہی شروع کرتا ہے پانچے گن کے روزانہ اس سکول میں گزارتا ہے اس کے بعد وہ کر اپنے گھر میں جاتا ہے والدین کا بہت زیادہ فرض ہے کہ وہ اپنا ٹائم دے بچوں کو کیونکہ بچے کا ان کا حق ہے ہمارا بہتری سرمایہ ہمارے بچے ہے آج کل دنیا میں ویسے حوص ہے دولت کی کوئی کلٹے بنا رہے ہیں کوئی جداد بنا رہے ہیں لیکن میرے خیال میں اس جداد کا کوئی خیدہ نہیں ہے جب آپ کے بچے اگر تعلیم اچھے تعلیم سے آراستان نہ ہو تو یہ ہمارے لئے سوٹنے کی جگہ ہے ہم سب کے لئے والدین کے لئے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی اصل سرمایہ سمجھے اور ان کی تربیت اور فرورش پر زیادہ رہمیت دے اس طریقے سے اساتھ رہا بھی تھا مجھے یاد ہے کہ آج سے پچیستی سر پہلے جب میں آپ کی طرف سوڈنٹ کا پانچ بھی گلاس تھا پر ایمری سکول میں تھے تو ہمارے گلاس ایک سے لے کے جس کو ادنا بول دیتے ہیں ادنا سب پانچ بھی ایک دیچوئی واقع کرتا تھا پورے سکول میں وہ اسلامیات بھی پڑھاتا تھا میٹیمیٹس بھی پڑھاتا تھا انگلیس بھی پڑھاتا تھا اردو بھی بشتو بھی سب کچھ سارا اور وہ ہمیں قرآن شریف بھی سکاتا تھا اور نماز بھی پڑھاتا تھا تو اساتھ رہا کا تو وہ رول ہے اساتھ رہا آج اللہ کا شکر ہے ہم پھر بھی گلشیوں پہ بیٹھتے ہیں کلاسز میں تیس پچیس سال پہلے ہم تو ٹارٹر پہ بیٹھتے تھے آپ میں سے جو آزرات آج والدین ہیں جو بڑے ہیں تو یہاں تک آپ نے ٹائم کر دور جبکہ یہ خط ٹارٹر پہ پڑھنے والے لوگ تو یہ اتنی فیسلیٹیز یہ جو کلسیا ہے یہ سب کچھ دیسے ہیں یہ اب اس ملک میں دیئے ہیں وہ ایک آنا ملیہ بڑا چندگر کی یہ ہم جس وطن کے پاس پاندیں ریلی مجھے اتنا زیادہ فیل ہوتا ہے کیونکہ وہ امن وماس کا ذمہ دا رکھتے ہوئے میں معاشرے میں زیادہ بیٹھتا سمجھ سکتا ہوں اور میں جو معاشرے کا جو پلس ہے یا جو اس کا ٹیپریچر ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمیں اچھے تعلیمجن ان کی اچھے ٹیچرز کی اچھے انجینئرز کی اچھے ڈاکٹرز کی اچھے انسانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ملک کو یہ ملک اللہ کا دیا ہوا ایک انمول پفہ ہے آپ دیکھیں اس پار کو ایک طرف کتنا خوبصورت پہار جنگل اس طرف دریا آگے پر پہار یہ تو صرف ہمارا لٹھائے لیکن آپ دیکھیں گوئے وطن کو آپ دیکھیں گلگل سے دیکھیں کتنا خوبصورت پہار ہے کہ پیسے شروع کر کے کراچی تک آجائے اتنا ضرورت کا سوطن ہے یہ ہمارا ہمیں اچھے لوگوں کی لوگت ہے اور یہ اچھے لوگ ایسی ہی مدارس سے نکلتے ہیں آگے ہیں اور آگے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الفرقان نے اتنا اچھا سنڈرڈ منٹین کیا ہوئے اور اتنے دور دراز جگہ پہ محمد خان صاحب کی ایک دو ریپسٹے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہم سے زیادہ مانیں گے لیکن انشاءاللہ ہاسٹل اور ٹیکنیکل سکول ہم اپنی کیپسٹی سے زیادہ اپنی مدل کریں گے جتنا ہوں سے کمسل کریں گے میں توڑا سا میں اس لئے یہاں بھی آنے چاہتا تھا کہ آسکر کے کچھ دیحات میں ابھی تک ہماری ریٹ اتنی مضبوط نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو کہ مفرور ہیں اور وہ علاقے میں پرابلم پلیٹ کرتے ہیں میں اس لئے در آئے کہ یہ ہمارے ذلعے کا سب سے جو مشکل طرح کے انکلاکہ ہے تو یہ جو مفرور ہے دو تین جگہ پہ ہم گئے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ بچوں سمیت باگے ہوگئے ہیں اگر وہ مفرور ہے انہوں نے جس طرح سے زندگی گزارنی کی گزار لی انہوں نے غلطیا کی ابھی وہ قانون سے چھکتے کر رہے ہیں لیکن ان کے بچوں پہ کوئی قصور نہیں ہے وہ آجائے ہمارے پیٹھ ہو جائے ہم جو قانون کے مطابق کاروائی ان کے ساتھ کریں گے اور کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ مفرور یا جو مجرم ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے وہ دو تین جگہ کامیاب ہو جائے دو تین جگہ ان میں اٹھاکے ڈالے ہیں ہو سکتا ہے اور بھی دو تین جگہ ڈالے لیکن وہ کب تک قانون سے چھٹے کریں گے اور سب سے جو آگے حضوروں والی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کب تک یہ علم کی جو روشنی ہے اس سے مہنگروب کوئی زندگی نہیں ہوئی کسی کے ساتھ اور ہم بیسیکلی ان کے بچوں کے لئے زیادہ کنسن ہیں تکی ان کے لئے تو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کا فرض ہے وہ پورا کریں اور یہ جو مقروری والا راستہ ہے یا جنم والا راستہ ہے یہ بڑا چوٹا راستہ ہوتا ہے زیادہ زیادہ آگے پتھنے ہی پانچ سب سے مزیدہ رہتے ہیں یہ ترک کر لے اور واپس آجائے اور اپنے 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 قابل کے حوالی کرے میں آخر میں آپ شب دو سب حضرات کا بہت مشکور ہوں یہ مجھے بڑا مزا ہے میں گرے پاس مغرخان صاحب آئیتے اور مجھے برامان صاحب کہ یہاں ملکہ میں میں آنے تو میں نے دن نکال کے چھلا کے پاس آم گا اور یہ جو ہمارے مستقبل ہے ان کا بڑا بہت زیادہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو ٹائم دیں اس طرح سے میں اپنے گھر میں ان کو ٹائم دیں چاہئے جب یہ اچھے انسان بنیں گے تو وہ مستقبل خود خود محفوظ ہوگا ہمارے ہمارا نام کیا ہے آپ نے ان کو پکڑنا ہے تمہارا نام کیا ہے مجھو کہاں پاس اویلیا اور گاؤں ملاحنی ایج اچھا تم جاؤں میں تفسیش کرتا ہوں گا با کمالیں اوی جو مالے ایجار اویلیا گاؤں ملاحنی دیکھاں بڑا ہے چھوڑ چینل جارکاں اس ماننے کش پڑا ہو گیا جاؤں انہیں پکڑ کر لاؤں سنو سات وقتا کو بھی لڑھا جاؤں مینے قریب ملکساں مینے کیا 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 میرا پکڑ دوارد موسیقی 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 ساتھ ہی جائے تاکہ آئندہ اسی پر ساتھ نہ پیشتائیں۔ Thanks Your Honor. وہ کہنا کہ بینات سننے کے بعد ساتھ اور پرحات کی جاتی ہے اب یہ پیچی پارگواہ پیشت کی جائے۔ ہنیدار صاحب اس نے جنوبا جیب پٹا ہے۔ وہ لوگ تمہائے گا جیب پٹے، میرا کسی میں جیب پٹا ہے۔ ہنیدار صاحب آج کی پول میں ہے کہ وہ یہ نکالی تین مرتبہ ڈال دیئے۔ ہے جیب پٹے ہنیدار صاحب ملوموں کو پاکستان کی قانون کریں ملوموں کو پاکستان کی قانون کریں ملوم معلوم کریں گل ملوم ڈیلوف ڈیلوف ملوم موسیقی 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 اور علاقے کے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اسلام علیکم تقریف میں تھوڑی سی گڑبر اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ اس اس پی صاحب اس اس پی بھی ہیں لیکن وہ سرکار کی ملازم بھی ہیں سرکار انہیں کسی وقت بھی بلا سکتی ہے ابھی سرکار کو ان کی ضرورت کی انہوں نے جلتی واپس جانا تھا اس لیے وہ واپس چلے گئے کیونکہ تقریبات میں مہمانِ خصوصی کے علاوہ ان کی کچھ پیشاورانہ دمہ داریاں ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہیں میں سب سے پہلے ان بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی کلاس میں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اور میری اس تقریر کے بعد ان کو ہم اعزاز دیں گے شیر دیں گے جو زندگی میں انہیں یاد دلائیں گی کہ ہم نے ایک طالبیزم کی حصیت سے اپنی کلاس میں پوزیشن دیں گے اور وہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے محنت کریں گے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وضاع طالب ہوتی ہیں ان کی وضاع کروں گا اپنے طالب کے علاوہ کیونکہ ہم اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں ادھر محنت میں سارے بزرگ دوست عزیز بیٹھے ہوئیں کوئی شخص نہ میں نیا ہوں نہ آپ نہیں بہتر یہ ہے کہ ہم وہ باتیں کریں کہ جو اکثر محنتوں میں ہوتی ہیں ان کی وضاع کریں آیا کہ اس میں سچ کیا ہوتا ہے انجھوٹ کیا ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم کو خدمت کھا جاتا ہے ہاں وہ گورنمنٹ سیکچر میں ہو یا پرینیر سیکچر میں ہو لیکن اکثر لوگ جب ایک شخص کہتا ہے یہ خدمت ہے یہ فلان ساکھ بہت بڑی خدمت کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ خدمت نہیں کر رہا وہ کروار کر رہا ہے میں اس کی آپ کو بزاعت بزاعت کہ ایک مارے تعلیم ہونے کے ناتے سے خدمت میں اور کروار میں ہر کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات آپ اویٹیاں جاتے ہیں ایک دکنداز سے دو کلو چائے لیتے ہیں پانچ کلو اچھی نہیں لیتے ہیں ڈائی کلو کا ڈائلے کا ڈبا لیتے ہیں تو آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نے پانچ سو کا سودا لے لیا یہ جو ڈائلے کا ڈبا ہے میں آپ کو مفت دے دوں کیونکہ وہ خدمت نہیں کر رہا وہ کروار کر رہا ہے ایک گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں ہر ایلیریاں سے اختبار جاتے ہیں آپ ایک گرانے کے دس پر دیں تو گاڑی والا آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ چھے گرائے تھے تو چار ماہ میں کیونکہ آپ کا تعلق ایک ہی گرانے سے آپ غریب ہیں آپ کراہ نہیں دے سکتے وہ خدمت نہیں کر رہا وہ کروار کر رہا ہے اس نے دس کے دس سے پیسے دینے کی اسی طرح بہت سی اور مثالیں تلیب کو خدمت اس لیے کہا جاتا لوگوں کی امداد سے چلتی صحیح دے استطاع اس کی مدد کرتی اب مدد کس طرح کی جائے کسی بھی ٹرسن والے کو آپ اگر آپ کے تین بچے ہیں سام تک کون جائے گا اس کے والدین کی غربت ختم ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ تعلیم پیدا ہو گیا ہے ہمارے گاؤں میں ہر علاقے میں میں مولانا حضرات سے اگزارش کروں گا کہ وہ دلاز نہ ان کا بھی کچھ رول تھا انہوں نے بھی مشتوں میں تعلیم دینا شروع کی بچوں کو کس کی تعلیم ہے مسلک کی تعلیم ہے کس کی تعلیم ہے وہ بچوں کو سکول سے اتاہ کر کسی ہوتل میں یا کسی بنگلے میں جا کر اس کی ملازم بٹیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ہم انہیں مفید شہری بنائے نہیں تو اس وقت ایسا آگیا وہ بچے بھی چور داکھوں بن جائیں گے چور داکھوں بن جائیں گے اور وہ ہم ہی آ کر ہوتیں گے کیونکہ یہ بسہور ہم کا ہے کہ ہم نے مشکل کے وقت ان کی مدد نہیں کی دوسری چیز اکثر پیچھے اٹھتے 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 اتنے ہی پیچھے چلے جائیں گے کہ وہاں واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے ایک اور عام بات اکثر میں دیواروں پر بات جا کے اویڈیا میں اپنے بات نہیں پڑتا ہوں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کر لیتے ہیں جاکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے کہ میں نے خود ایک کوشش کی تھی کہ بچوں کو ساتھ ساتھ وہاں ترجمہ قرآن پاک اور عفض کروایا جائے گی لیکن ہم ناکام ہوئے ہیں کیونکہ بچے اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی ہیں جب ہم نے اس طرف توجہ دی تو ہماری دوسری تعلیم کی دوسرے سبجیکٹ کی تھی وہ ختم ہونے والی تھی وہ رہے گی کیوں؟ کہ بچہ آگر تین چار آئیتیں روز جبانی یاد کر کے ایک سورٹ یاد کر کے نہیں آسکتا ہے اگر وہ یاد کرنے کو بیٹھے گا تو جو اس کا دوسرا صفق ہے وہ اسے رہ جائے گا میں نے سال دو سال اس پر ہی گزارے ہیں اس پر تجربات کی ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں لیکن میں نے ہی دیکھا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے اس کی لیے ہمارے پاس دوسر سورٹ میں سے ایک سورٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دونوں کام کوئی یقبت کر سکے پھر ہم نے صرف ناظرے پاس اتفاق کیا ہے کہ ناظرہ اور دین کی جو دوسری تعلیم ہے اسے بہتر بنایا تھا عام بات تعلیم یا کوم بننے یا بگڑنے کے لیے چھ مہینے یا تین مہینے درطار نہیں ہوتی کوم شلوار کمیت نہیں ہوتی ہے دردی سے اگر خراب ہو جائے گی تو ٹھیک ہے یا تین مہینے کے بعد ہم نئے کپڑے سے لاتے ہیں نئے سی ڈالیں گے یہ کوئی موچی کی جھتی ہوتی نہیں ہے اگر خراب ہوگی تو تین مہینے کے بعد ہم اور لے لیں گے ایک پوم بننے اور بگڑنے کے لیے بیس سے پچیس سال ہی ضرورت ہوتی ہے ایک پوم بننے کے لیے بیس پچیس سال لگتے ہیں اور ایک پوم کو بگڑنے کے لیے بیس پچیس سال لگتے ہیں ہم لوگ اکثر اوقات جو زیادہ بچے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کرتا ہوں جو غریب ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی کرتا ہوں یہ تین کے ساتھ بھی کرتا ہوں سب کے ساتھ بھی کرتا ہوں لیکن جو فیض ہمیں ملنی ہے وہ ہمیں بربقت ملتی رہی یہ کسی لیے کلاسی شروع کریں گے آپ ان دو دنوں میں بچوں کو خطابیں یہ کر دیں گے اور کل ہم جو پرنٹل ریزارٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ بچے آکا سکول ٹائم بچے شاید بیٹھے ہوئے آئیسکول ٹائم کو ستاتھ بھی ہوں تو ان سے ایک پوچھ لینا ہو کہ سبیڈین ساپ جب بائر آئے میں سارے کل نے کہا یار ایک بات ہے انگلیش کا پیپر ہے اور وہ ایک کمرہ ہے جس میں سارے بچے لکھ رہے ہیں باقی پانچ کمرے جو باقی بچتے ہیں یہ بچے بیٹھ ہی ہو رہی ہیں یہ کہتے ہیں یہ میں کن پتا نہیں ہے یہ بچے کون ہیں خاص کلاس پانچ کنگ خدا بورتق پاک ہے آپ Bali پل کا پاکawed آپ کو Pстрой windows، آپ کو کنگ پر بیٹھے پیگی ہزتوں کو پر سخت دیں بلکۅک montابا – یہ بچے اللرح جب پر سخت دیں identified want آپ کو پستند آپ کو پہ تکی ہو آپ کو پر شرن کروید آپ کو پہ رہیزی جو آپ کو پہ mere بیٹھے آپ کو پہروڑ آپ کو به آپ کو پہروڍ پڑ Kurz مارکی ہے مہمش اشرف نے انہوں نے نمبر حاصل کیا ہے پائنٹ کالیچو دور ان کی پرسنٹے سیونکی تیر ہے اسیقالا ایرام شیزا تھی جنہوں نے پائنٹ اونٹ آلیچ نمبر حاصل کیا اور ان کی ست اچتل پرسنٹے ہیں اور دوسری سیکنڈ پوزیشن سلما جنہوں نے پائنٹ آلیچ نمبر حاصل کیا ہے ان کی پرسنٹے کی ست اچتل ہے ٹی سی پوزیشن عمید نے حاصل کیے جنہوں نے سات سو میں سے پانچ سو میں حاصل کیے ایسی پوزیشن حاصل کیا عبراد خان نے انہوں نے ایک نمبر کے ساتھ ایک نمبر کے ساتھ ایسے چراؤتی پچھر نمبر حاصل کیے ہمزہ ایسے دیکھوا رہے ہیں مختصر آپ نے خطاب نے چند ایک خضارشات کروں گا واضحین کو اور بچوں کو بچوں ذرا خاموش ہو جاؤ خاموشی سے سنو یہ کہہ کبھی کبھی آتے ہیں کبھی کبھی کسی آدمی کی بات سننے کو آتی ہے قرآن میں ہے لِذَرْ رَبِّ فِرْ وَالِدِ وَسَحَتَهُ فِي سَحَتِهُ وَالِدِ رَبِّ زُجْلَالِ نے فرمایا جس کے واضدین راضی ہیں میں راضی ہوں جس کے واضدین ناراض ہیں میں ناراض ہوں کوئی لوگ یہ کہیں گے جس کے اپنے واضدین تو نہیں ہیں کوئی تو چکے ہیں لِذَرْ حَمْدُ الْعَسْلَالِ میرے کامیابی اور میری یہ خوشی مصرر جو میرے پاس ہے میرے والدین کا دیا ہوا ہے دعاوں سے زمین سے نہیں یا باپ کے بینٹ پادر سے نہیں ان کی دعاوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بھائیت سے دیا ریس پاسے کہتے ہیں ایک دو تین آج یہ بچے کچھ نصیب ہیں جن کو کتابیں ملتی ہیں وقت پہ کھانا ملتا ہے پہلے ہم لوگ پیسوں کا کام کرتے تھے زمین دار سے آج پیسے نہیں ہیں بلکہ دور کن سے میرے علاقے میں جلال سے دیا جاتا ہے خان لوگ جو ہیں وہ بچوں کو بڑھا رہے ہیں ریکھو تعلیم یا پہ ذکر آیا ہے تعلیم کا روزگار کے لیے تحرٹی یعنی جو یعنی جو یعنی تحرٹی سکوار کے پاس ایک آرڈر ہے وہاں پہ ایک بندل دور آتا ایم بی بی ایس چاپٹر اور یہاں پہ ایک دن میں سچار مرید نہیں ملے یہاں پہ کام نہیں ہیں تعلیم اب تو سکھاتی ہے تعلیم تین سکھاتی ہے تعلیم مابالدین کا مقام سکھاتی ہے تعلیم روزگار کے لیے نہیں ہیں جو بچے اچھی تعلیم کریں گے ان کو اٹومیٹک یعنی خود بہت نکری ملتی جاتی ہے اور جن لوگوں نے وہاں سیل کی قدر کی ان کو چھت پاڑ کر نکری ملتی ہے یہ جو آپ کے علاقے میں ابھی ایس ایس پی صاحب نے کہا کہ مفرور ہے یہ کہ ایس اکھاتا پیتا کرانا تھا میرے بھائی ہیں وہ اس لیے کہ جیسا کہ یہاں پہ دیگ کی بات بھی ہوئی کہ پہلے سبارے میں شیطان نے سیجا نہیں کیا شیطان نے وہ آدم کو سیجا نہیں کرنا تھا یہ سنو فکے والوں یہ ہمارے فکے والا حقیقت میں جب پہلے نور محمد جنر کو سیجا نہیں اس نے کیا یعنی آدم کی پہشانی میں نور محمد صلی اللہ اس نے حضب نہیں کیا اس نے آسو صلی اللہ کی جو ہے نامبرمانی کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لاحیم کرا دیا ایسے لوگ جو ہیں جنسی حضت ہے آپ کو کہتے ہیں پتھانے یہ پٹھوالی ہے پٹھوالی بھی آدم کی اولاد ہے یہ پہچان کی یہ ہیں جو قبیلیں بنائے ہیں وہ پہچان کے اولیت کے لیے نہیں اگر ایک عدمی کی عزت ہے تو خدا را اس کی عزت کریں اور اس سے سبب سکھیں کہ اس کی عزت کہاں سے آئی کس طریقے سے آئی اس کی لیے اس کی بیسری کرنے کے لیے نہیں کریں اس کی عزت کی نشان نہیں کریں اور اپنے آپ کو اس رسے میں کھ یا بھی کہ رسے میں ڈھا لیں تو یہ آپ لوگ کھانگیا کھوں گے یہاں بھی آپ آپ کا وقت آگیا ہے کوئی دنوں بار موسیقی